باز وضو کا بہم ہو جاتا ہے گھنٹا گھنٹا بیٹھ کے وضو نہیں ہو رہا ہوں تھا وضو کھانے میں بیٹھے رہتے پھل اس کو بلوانا پڑتا ہے بھائی اس کو لیا ہو جاتا ہے وضو نہیں پورا ہو باز تو یہ بہم ہو جاتا ہے دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کیلئے پیدا کی ہے سارا تم بیٹھ کے وضو کرنے کیلئے پیدا نہیں وضو کا حضور دیا تھا کہ پاک سافر ہو اب کسی کو وضو ہی کا بخار ہو جائے اس کا وضو نہیں پورا ہو رہا تو کہاں خون کی خدمت کرے گا اوچھے اوچھے کام کیسے کرے گا جاؤ دو منٹ میں وضو پر گیا جائے اس کا وضو نہیں ہو رہا بیٹھا بہنے لکے کی نیچے کھول گیا پھر وضو ہونے کے بعد انہیں شک ہوتا ہے ہوا تو نہیں نکل گیا پیشاب کا قطرہ تو نہیں آ گیا یہ ایک بیماری پچاس فیفر دماغ جوان اس میں مرتنہ اس شکل میں وضو کرتے ہیں کچھ محسوس ہوا ہے وضو سے پہلے کچھ محسوس نہیں ہوتا صبح سے لے کے زہر کی نماز کے وقت تک کسی قسم کا کوئی بھی چیز محسوس بولا بھائی وضو کیا اور محسوس ہونا شروع ہوگی کچھ نکل رہا ہے ہوا نکلی ہے نماز میں پڑی جاری کچھ نکل آئی نماز کے بعد جا جا کے شنواروں چیک کرتے ہیں اور وہ پھر کچھ محسوس کچھ ترید ہوئی سے نظر آ گئی کہ وہ وضو کرتے ہوئی بھی چھیٹے پڑ جاتی ہیں اس نجا کرتے ہوئے شنوار گیلی ہوئی ہے اب پھر اسے وضو پھر سے نماز بعض کو پھر بیزاروں میں نماز کر دیتے ہیں ایک وہنی ہے وہنی ہے میرا دماغ چاک کے رکھا رہا ہے اسے میں نے اسے ختمہ دیا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ٹھوٹا کچھ بھی ہو جائے کتنا وضو آیا ہے اسے میں نے کہا قیامت کی دن میرا گریبان پکڑنا ہے اگر کسی نے کہہ دیا ہے تمہارا وضو ہم ٹھوٹا تھا میرا میں نے کہہ دیا ہے اللہ اس کا نہیں ٹھوٹا تھا مجھے پڑا تھا کہیں دور گٹر کا پانی نظر آ جائے تو کافی دور سے گزرتے چھوٹنا پڑ جائے گا اگر ایسے انسان زندگی گزارے گا تو دو چند دلوں میں پاگل ہو جائے گا اور نام اس کو پاگل کرنے کو تقویٰ کا بھی آیا جاتا ہے حضرت اتنے متقی کے پاگل ہو گئے متقی پاگل تھوڑی ہوتے ہیں متقی تو بڑے ذہین ہوتے ہیں انبیاء اکرام سے زیادہ تقویٰ کسی تھا تمام انبیاء بڑے ذہین سمجھدار بیدار مغز ہوا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو حضور کے بعد شک ہوا کہ اس کی ہوا قارج ہوئی ہے نہیں تو وہ مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک کہ اس قابف کی صد یقین نہ ہو جائے علماء نے لکھا ہے کہ یقین کی علامت قسم اٹھا کے کہہ سکے صدار کی قسم اٹھا گیا کہ ہوا خارج ہوئی ہے یہ پیشاب کا خطرہ نکلے جب خدا کے قسم اٹھا کے کہہ دے گا اتنا یقین ہے پھر وہ جو ٹوٹے گا اس سے پہلے نہیں ٹوٹے گا چاہے کیسے ہی سکوک آئیں دل میں بعض ذہنیوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتے اگر نہیں کہہ سکتے اتنا یقین ہے ایسے ذہنیوں کو میں کہتا ہوں جب یہ شک ہو جائنے کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا تو یہ بھی اس کی علامت ہے یقین نہیں قسم اٹھا سکنے تو کبھی اتنا نہیں ہے اس کا مطلب ابھی یقین نہیں پھر یہ وہم کہ ٹھیک ہے میں قسم نہیں اٹھا سکتا میں نواز کو پڑھتا ہوں لیکن ہو سکتا ہی نکل گئی تو یاد رکھو کہ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں ٹوٹا تو بلفرد اگر ہوا نکل بھی گئی اور آپ کو پتا نہیں چلا آپ کو یقین نہیں ہے تو شریعت کے ایسی شریعت کہتی ہے کہ کتنی ہی مرتبہ ایسی ہوا نکل گئے آپ کا وضوح نہیں ٹوٹے گا اور اللہ آپ کی نواز کو قبول بولو بھائی جب اللہ کر رہے تو آپ کو پریشانی کیا دیکھو فقان ایک بڑا بہتری مسئلہ بیان کیا میں آپ کو بتاؤ اس سے ذہن کا علاج ہوگا اس سے ذہن کا علاج ہوگا ایک آدمی پہ غسل فرض تھا وہ چار بائٹیاں پانی بہا کے نہایا ہے دھو دھا کے میٹ کلیل شیمپو سے ڈیٹان سے نہایا ہو اتنا ساک سکرہ دوسرے کو احتنام ہوا اس کے غسل فرض ہے لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے نہانے کے لیے پانی نہیں پانی ختم ہو چکا ہے اس کے جسم کے نجاست لگی ہوئی ہے دھونے کے لیے پانی نہیں شریعت کہتی ہے قیم ممو سعیدن فیدن کیا کرو قیم ممو کرو دو ذر ایک دفعہ ہاتھ زمین پہ مارا غسل کی نیت سے زمین پہ مارا کے اپنے چہرے پہ پھوڑ لیا ایک دفعہ دوبارہ ہاتھ زمین پہ مارا دائیں ہاتھ یہ والے بازو پہ اور دائیں ہاتھ یہ والے بازو پہ بعض لوگ یہ طریقہ بتاتے ہیں یہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ایسے پھوڑ لیا ہو گیا بس شریعت اپنا کہتی ہے آپ کا غسل ہو گیا ہے کیا ہو گیا آپ کا دونوں طہار اپنے برادر ہیں سمجھ آئیے بات جس نے پانی سے غسل کیا اور جس نے تیمن کیا دونوں طہار اپنے برادر ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جس نے غسل کا تیمن کیا ہے اور ایک کوئی شخص ہے جس نے پانی سے غزو کیا ہے پہلے سے پاک تھا اب پانی سے غزو کیا ہے اس نے تو تووفغان لکھ ہے کہ تیمن کرنے والا امامت کا زیادہ اقدار ہے بلس پتھ غزو کرنے والے کے وجہ اس کی یہ کہ اس نے حسل کا تیمن کیا ہے اور پانی سے غزو کیا ہے نہانے والا آبی زیادہ ساتھ سکرہ شریعتی نظر میں بلس پتھ غزو کرنے والے آدمی کے اور امام زیادہ ساتھ سکرہ ہونا چاہیے بل اس وقت نمازی ہوگی یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہے نہیں آئیے رکھا لباس رہمی کیا کہے گا رہمی کہے گا بھائی میرے تل پاؤں پہ نجاست لگی بھی ہے اور میں تو پانی سے نہایا میں اسے مٹی سے یوں یوں کی ہے میں نے میں کیسے نماز پڑھاؤں ان لوگوں کی اور جو غسل کرتے ہیں وہ کہے گا بھی تو میرا امام نہیں ہو بندہ اوریس شڑ رہے تو لیکن اگر وہ شریعت کی تعلیمات سے آشنا ہوگا اللہ رسول کے حکم کے سر زکانہ جانتا ہوگا تو اسے پتہ ہے کہ بھائی اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کے پاس پانی نہیں ہے اس نے اگر پیمون کی نیے سے غسل کیا تو گویا یہ ڈیٹاول سے نہا گیا گیا یہ ایسا شاک سکر ہے یہ نہانے والا اور میں حضور کرنے والا نہانے والا امامت کے زیادہ حضار ہے بل اس پر حضور کرتے آنے والے سمجھ میں آرہی ہے بھائی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تمہارا حضور نہیں کھوٹا شک اور بہن سے نہیں کھوٹا جب تک خدا کی قسم اٹھا گی نہ کہہ سکو کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا کہ شاپ کا قطرہ نکلا ہے خدا کی قسم اٹھا گی نہ کہہ سکو تو جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک اللہ اس کے رسول کہتے ہیں کہ حضور ہے تمہارا اور میں نماز قبول کرنے والا ایک بات یہ دوسری بات یہ آپ نے حضور کیا گیا زہر میں حضور کیا تھا اثر کا وقت آگیا آپ کو رضوع کرنا یاد ہے رضوع کا ٹھوٹنا یاد نہیں ہے اب آپ شک ہیں کہ پتہ نہیں میرا رضوع اب تک باقی ہے بھی یا نہیں ہے سمجھ میں آریے بات آپ غور و فکر میں تجسس میں ہیں کہ اب تک پتہ نہیں میرا رضوع باقی ہے یا نہیں ہے تھوڑی دیر دماغ کے دباؤ ڈالا آپ کو ٹھوٹنا یاد نہیں آگیا تو شریعت کہتی ہے کہ رضوع آپ کا باقی بلو بھائی باقی ہے رضوع بس آپ کو چکے ٹھوٹنا یاد نہیں تو بس ہے بہمی کہہ رہا نہیں نہیں ہے اللہ رسول کہہ رہے ہیں ہے اور جس کو اللہ رسول کی آیات پر احکام پر یقین ہوگا وہ کچھ ہوگا جس کو یقین نہیں ہوگا ساری نماز نہیں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں